ایشی ترقیاتی بینک نے آؤٹلوک ریپورٹ دوہزار تیس چوبیس جاری کر دی گزشتہ مالی سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرعہ پس ترین رہی یہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے مزید کیا کچھ درج ہے یہ جانتے ہیں نمائندہ مدسر علی رانہ سے جی مدسر بتائیے گا جی ایشی ترقیاتی بینک کی آؤٹلوک ریپورٹ دوہزار تیس چوبیس کا اجراہ ہوا ہے جس میں پاکستان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کی معاشی ترقی کی شرعہ انتہائی پس رہی ہے ریپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران پاکستان کو مہنگائی کی شرعہ کی سخت ترین بلندیوں کا سامنا رہا ہے اور مہنگائی کی شرعہ آؤٹ آف کنٹرول رہی ہے ساتھ میں ایشی ترقیاتی بینک کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سخت مانیٹری پالیسی اختیار کی گئی ہے اور فردر بھی پاکستان کو سخت مانیٹری پالیس کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے ایڈی بی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ توقع ہے کہ مالی سال دوہزار چوبیس میں پاکستان کی معاشی ترکیر کی شرح بہتر ہوگی اور آیا ایشیت رکیتی بینک کی جانب سے یہ پیشنگوئی کی گئی ہے جس طرح مدرشتہ مالی سال سے دران جیڈی پی گروت کی انتہائی ستر ہوگی جی متاثر بہت شکریہ آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا